محترم نے سوال پوچھا ہے کہ ترمیزی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی یہ تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ والا رفول دین کیا اس کے علاوہ رفول دین نہیں کیا تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے اور عبداللہ بن مسعود ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے بھی رہے ہیں اور ان کے سارے شاگرد بھی اسی طرح پڑھتے رہے ہیں نماز کہ صرف تکبیر تحریمہ میں کرتے تھے تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اہلہ دیس حضرات اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو اہلہ دیس حضرات سے دلیل پوچھو کیوں ضعیف ہے وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو خوب سمجھ لیں عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو نہیں کہا اس سے پہلے والی حدیث کو ضعیف کہا ہے وہ بھی عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے تو وہ ان سے خلط ملت ہو جاتا ہے بحث میں جس پہلے والی کو ضعیف کہا ہے تو وہ یہاں فٹ کر دیتے ہیں اس کو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود امام ترمیزی نے اس حدیث کو ایک نسخے میں حسن کہا ایک میں حسنن صحیحن کہا اور اہلیتی صدرات تو ناصرد البانی رحمہ اللہ کو بہت مانتے ہیں ناصرد البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے شاکر احمد ہیں ایک بہت بڑے محدث ہیں عرب ہیں بہت سے عربوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تو یہ خامخہ کی ایک زیادتی ہے اس کو پیچھے پڑ جانا ایک صحیح حدیث کو صحیح قرار دینے کے تو میں نے ایک نجوان ساتھی سے کہا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیث جو ہیں وہ کس سے ہیں کون سے صحابہ سے ہیں اس نے بتلایا جی کہ مجھے تو سیاد نہیں ہے تو میں نے کہا چلے میں بتلا دیتا ہوں رفع الیدین کرنے کی حدیثیں جو ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو حمیر سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ سے بھی ہے تو میں نے اسے کہا دیکھے اگر بات آپ سمینا چاہتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے لیکن انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفول ایدین نہ کرنے کی حدیث بھی ہے آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر بھی اور آپ مصنف ابی حمیدی اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر بھی اور صحیح ابی اوانہ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکوع اور سجدوں میں رفول ایدین نہ کرنے کا ذکر ہے اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا عرید رضی اللہ تعالیٰ نے صرف تقبیل تحریمہ کے وقت رفول ایدین کرتے تھے اس کے علاوہ رفول ایدین نہیں کیا کرتے تھے یعنی وہ جو رفول ایدین تھی صرف نماز کی شروع میں تھی تو میں نے کہا جن صحابہ سے آپ رفول ایدین کرنے کی حدیثیں پیش کرتے ہیں انہی صحابہ سے ترک رفول ایدین کی حدیثیں بھی ثابت ہیں اب آپ فیصلہ کیسے کریں گے آپ کی پاس رفول ایدین کرنے کی حدیثیں بھی آگئی اور آپ کی پاس رفول ایدین نہ کرنے کی حدیثیں بھی آگئی اور انہی صحابہ سے آگئی جن سے کرنے کی ہیں انہی صحابہ سے نہ کرنے کی بھی آگئی فیصلہ کیسے ہوگا ہاں تو دوستو آپ نے سنا مفتی تاریخ مسود کا ویڈیو کلپ اور ایک مولانا ہے دوسرے ان کا بھی ویڈیو کلپ تو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ آج کی ویڈیو میں جو سوال ہونے والا ہے وہ ان مفتیوں کی انہی ساری باتوں کو لے کر ہونے والا ہے تو ان ساری باتوں کا ان مولویوں کو جواب دینے کے لیے ان کی پبلک کو جواب دینے کے لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل سن کر سمجھنا ہے آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہمیں سکھائی گئی ہے نبی ساسم کی طرف سے اس میں جو ہم رفول ایدین کرتے ہیں یہ نبی ساسم کی سنت ہے اس کو منسوک کر کے نماز میں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا نے ان باتوں کا جواب دیا ہے جو کہ آپ کے لیے ایک علمی جواب ہونے والا ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل ضرور سننا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی بی میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ابن مسعود سے ترک رفضین ثابت ہو جائے تو ہم آج ہی ترک رفضین کرنے کے لیے تیار ہیں قائل ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ثابت ہوگا ترک رفضین نہیں اس میں نے کہا تھا پھر زیادہ زیادہ دو طریقے ثابت ہوں گے رفضین کی منسوکی ثابت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ پہلے نبیل اسلام رفضین کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا اس میں انہوں نے نماز کا ایک اور طریقہ بتایا منسوکی نہیں ثابت ہوتی لیکن ان کے جو شاگر تھے لائق ترین الکمہ اور اسود ان سے تو ترک رفضین ثابت ہیں تو انہی شاگردوں کو عبداللہ ابن عمر پھر کنکریہ بھی مارتے تھے نا یہی وہ لوگ تھے نا ظاہرہ کہ عبداللہ ابن عمر رفضین چھوڑنے پر جو کنکریہ مارا کرتے تھے جوز رفضین میں امام بخاری لے کے ہیں اور کتاب میں موجود ہے تو ظاہرہ وہ اس زمانے کے کوئی ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی تو نہیں تھے اٹلیس تابعین ہوں گے وہ کیوں مارتے تھے کہ ان لوگوں نے سستی کی ویسے رفضین چھوڑ دیا ابن مسود سے اگر ترقے رفضین ثابت ہونا تو وہ زیادہ زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے چھوڑنے کو نماز میں اتنی بڑی غلطی نہیں سمجھتے کہ جس کے ایسے نماز ہوئی نہ وہ ایک سنت کا ترق سمجھتے ہیں مثلا میں کسی کی تعلیم کے لیے سنا چھوڑ دوں اور ڈریکٹ اعوذ باللہ من شہیطان رجیم سے نماز شروع کروں اور سور فاتح پڑھوں تو نماز تو ہماری درست ہوگی اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسود کے شاگر جو ہے وہ رفضی دین چھوڑ گئے تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رفضی دین نہیں کرتے تھے تو حضرت علی کی تو رفضی دین کی حدیثیں موجود ہیں جامعہ ترمزی کے اندر سنے ابن ماجہ کے اندر وہ تو رفضی دین سکھاتے رہے ہیں اچھا زیادہ سے زیادہ جواد ثابت ہوگا کہ کبھی ایک بار اگر چھوڑا جائے تو نماز ہو جائے گی سواب میں کمی ہوگی یہ ارزن نکلے گا اور شاول اللہ دیل بھی نے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ ابن مسود نے جو رفضی دین چھوڑا اگر اس روایت کو درست بھی مانا جائے تو یہ ابن مسود کی اجتہادی غلطی ہے اچھا بالکل یہ انہوں نے لکھا ہے ہنفیو سن لو تمہارے بڑے ابے نے جس کے ذریعے تمہاری سند اوپر جاتی ہے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ ابن مسود کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک آدھ موقع پہ حضور کو بغیر رفضی دین کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور غلط رزن نکال دیا کہ اس سے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے انہوں نے کہا نماز کا سکون نہیں برباد ہوتا نماز کے جتنے بڑے ارکان ہیں ان کے سٹارٹ میں اللہ نے رفضی دین رکھا ہے قیام سے پہلے رکوع سے پہلے اور سجدے میں جانے سے پہلے یعنی جو رب اللہ لکل حمد کہتے ہیں شاہ وللہ تو اتنے اس معاملے میں آگے چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ابن مسود نے جو یہ ریزن نکالا تو یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی ہمارے نزدیک تو ابن مسود سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر ثابت بھی ہو تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے کیونکہ نبیل اسلام نے پوری زندگی رفضی دین کیا اور مجھے بتائے رفضی دین کی حدیثیں وہ تمام صحابہ روایت کر رہے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ کرایا تھا کہانی والا معاملہ ہے کہ مکہ میں رفضی دین ہوتا تھا مدینے میں نہیں ہوتا تھا اور فتح مکہ تو آٹھ ہجری میں ہوا ہے وائل بن حجر نے رفضی دین کی حدیثیں روایت کی ہیں آٹھ ہجری میں مسلم شریف میں ابو دعود میں نسائی میں ابو دعود میں موجود ہے وہ اگلے سال سردیوں میں آئے نو اجری میں اس کے بعد تو حضور ایک سال صرف زندہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ کو سردیوں میں دیکھا ہے کہ چادروں کے اندر سے رفضی دین کر رہے تھے تو میں یہ پوچھتا ہوں سب سے پہلے تو اپنے بزرگوں پر لانت بھیجونا جنہوں نے تمہیں یہ جھوٹ سکھایا کہ مکہ میں رفضی دین ہوتا تھا مدینے میں ختم ہوا ہم تو بتا رہے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی رفضی دین ہو رہے ہیں اور مالک بن حویرس غزبِ طبو کے موقع میں مسلمان ہوئے ہیں حضور کی فعض سے چند مہینے پہلے جنہوں نے سلو کمار آئی تو مونی و سلی روایت کیا ہے انہوں نے جلسہ استراد بھی روایت کیا ہے اور انہوں نے کانوں تک رفضی دین روایت کیا ہے صحیح مسلم میں بھی آیا ہے بخاری میں بھی آیا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ سارے صحابہ وہ ہیں جو حضور کی فعض سے چند مہینے پہلے مسلمان ہو رہے ہیں یہ تو سارے حضور کو رفضی دین کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لہٰذا ان کا تو سارا یہ ڈھکو اصلہ ختم ہو گیا ملہا حضور پوری زنگی رفضی دین سے پڑھتے رہے ہیں کوئی آخری رات میں رہے ہیں رفضی دین چھوڑا ہے یہی لگ رہے ہیں ہمیں تو بلکل عبداللہ ابن عمر بخاری مسلم میں آتا ہے وہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفاد سے ایک مہینہ پہلے بلکل عشاء کی نماز ہم نے حضور کے ساتھ پڑھی اور نبیل اسلام نے کہا اس وقت جو دنیا پہ موجود ہے سو سال نہیں گزریں گے اس پہ موت آ جائے گی یعنی یہ زمانہ ختم ہو جائے گا تو وہ نماز تو ابن عمر نے رفضی دین کے ساتھ پڑھی ہے کیونکہ ابن عمر رفضی دین ولیدی سے ہی روایت کر رہے ہیں میں نے تو ثابت کی ہے سب کچھ یہ سب کچھ فراڑی کے پر چل رہا ہے ویسے تو چار امام کہتے ہیں تو باقی تو یہ سارے چھے کے چھے امام اور تین فقہ کے جو بڑے امام ہیں سب رفضی دین کرتے ہیں شیعہ بھی کرتے ہیں رفضی دین کے اوپر تو اتفاق ہے